بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کمر ٹی وی پہ تمام دوستو کو خیش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیروفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے انتہائی معلوماتی انفرمیٹیو نمالی ہے تو ویڈیو کو این تک دیکھیں اور اگر آپ چینل پہ فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ بیل نیوٹفیکشن پہ لازمی کلک کلیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے تو چلتے ہیں جی ڈریکٹ اپنے ٹوپک کی طرف آپ نے وہ اسے پوچھا کہ پاکستان میں وزن کے حوالے سے جو اکدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی اوپر ایک ویڈیو بنائیں اس کی اوپر ایک ویڈیو نہیں بنے گی اس کی اوپر بہت ساری ویڈیوز بنے گی اس کی بنیادی وجہ جو ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو پاس ہوتے ہوتے اسے بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس پر عمل درامت ہوتا ہے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ ہمارے عوام ہمارے پاکستانی اچھے فیصلے کا خیر مقتب نہیں کرتے اپنے فیدے کے فیصلے کا خیر مقتب نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف چلتے اور ایسا ہی کچھ یہ ٹرانسپورٹر درات کر رہے ہیں پاکستان میں خصوصی طور پر کے کے پی کے میں جتنے بھی بڑے ٹرانسپورٹر ہیں جتنے بھی گاڑی والے ہیں وہ زیادہ وزن ڈال رہے ہیں اور اس کا نقصان جو ہے وہ کے پی کے والوں کو بھی ہے اور پورے پاکستان کو یہاں پہ جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں اگرات موجود ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں تمام لوگوں کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں پچھلے پچھتر چھتر سال سے اور اس کے خلاف اقدامات کیوں نہیں اٹھائے جا سکے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا ہمارے جتنے بھی یہ گیورد رات ہیں جتنے بھی ٹرانسپورٹر لوگ ہیں ان کو ایک دائرے میں آنا ہوگا ایک سٹیج پر آتا ان لوگوں کو تھوڑا سا غور سے سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں پچھتر چھتر سال سے ہمارے خون پسینے کی کمائی سے سڑکیں بن رہی ہیں اور ٹوٹ رہی ہیں اچھا اتنی تیزی سے سڑکیں بنتی نہیں اتنی محنت سے یہ روڈ تیار نہیں ہوتے جتنی محنت سے ہم ان روڈز کو ان سڑکوں کو برباد کرتے آ رہی ہیں اور اگر ہم نے آج وزر پر ٹرون نہ کیا تو آنے والے دنوں میں بھی ہمارا معاشی دقصان ہوتا جائے گا بات یہ ہے جی کہ یہ ایک اچھا فیصل ہے اور ہم سب کو مل کر اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اگر کوئی گاڑی والا کوئی ٹرانسپورٹرے اس کے خلاف ورزی کرتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف رپورٹ کرنی چاہیے یہ گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے بہت اچھا خیصلہ کیا ہے وزن کنٹرول ہونا چاہیے جب تک وزن کنٹرول نہیں ہوگا نہ تو گاڑی والا خوشحال ہوگا اور نہ ہی ہماری جو سرکے ہیں یہ محفوظ رہیں گی اور نہ ہی اپنا حدثات میں کمی آئے گی پاکستان میں حدثات جو ہیں اگر آپ شرح نکالے تو باقی ممالک کی نسبت ہمارے ملک میں حدثات بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈیور ادرات کی لاپروائی کی وجہ سے ہوتے ہیں ہمارے روڈز وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اوور لوڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور ریزن بھی ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ ڈیور ادرات کا خون نکالتے ہیں انہیں زیادہ چکر لگانے کی تنبیہ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں جہاں پہ یعنی یہاں پہ گاڑی کو چوبیس گھنٹے میں سو کلومیٹر سفر کرنا چاہیے ہمارے ٹرانسپورٹر ادرات جو ہیں وہ گاڑی سے تین سو کلومیٹر سفر کرواتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے اگر کوئی ڈیور سو کلومیٹر چوبیس گھنٹے میں سفر کرتا ہے تو درمیان میں اسے سونے کا وقت بھی ملتا ہے کھانا کھانے کا وقت ملتا ہے ریسٹ کرنے کا وقت بھی ملتا ہے گاڑی کو چیک کرنے کا گاڑی کو تھنڈا کرنے کا وقت ملتا ہے ٹیروں کو ریسٹ دینے کا وقت ملتا ہے اور اگر اس بیچارے کو تین سو کلومیٹر کا ٹاسک دیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی یہ تین سو کلومیٹر تم نے کمپلیٹ کر کے آنا ہے تو پھر نہ تو وہ خود ریسٹ کر سکے گا نہ گاڑی ریسٹ کرسکے گی نہ گاڑی کے ٹیروں کو ریسٹ ملے گی اور نہ ہی گاڑی کے انجن کو سکون ملے گا گاڑی متواتر چلے گی گاڑی کے ٹیر متواتر چلے گی ٹیر خراب بھی ہوں گے ٹیر پھٹیں گے بھی اور اوپر سے پھر بات کرتے ہیں ہمارے روڈز کی ہماری سرکے جو ہیں یہ چلنے کے قابل نہیں اور یہ چلنے کے قابل کیوں نہیں اس کے موجب بھی ہم خود ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والے دنوں میں